ہیلو مائی فرینڈز آپ کا سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل گارڈننگ ایٹھوم میں دوستو آج میں اپنے گارڈن میں کچھ خرپتوا صاف کا ذاتہ تھا تو میری نظر اس پلانٹ پر پڑی یہ پلانٹ بہت ہی کمال کا پلانٹ ہے اسے مکوئے بولتے ہیں الگ الگ جگہ پہ اسے الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں پر اسے مکوئے بولتے ہیں یہ دو رنگ اس میں جو پھل آتا ہے وہ دو رنگ کا ہوتا ہے پکنے کے بعد ایک کالا ایک لال دونوں کے کوالٹی ایک سی ہی ہوتی ہے دونوں ایک سے ہی ہیں دونوں کے ہربل پروپرٹیز ایک ہوتی ہیں اس پلانٹ کے سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو پھل ہوتا ہے دیکھئے یہ میرے پخات میں ہیں اس پہ یہ بلیک بلیک مکو آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ اگر اس کا دس سے بھی سیمل رست نکال کر پھلوں کا صبح میں لیا جائے تو یہ آپ کے پیٹ کی ایکسٹر چربی کو ختم کر دیتا ہے کچھ ہی دن میں اگر آپ تیگلری دو سے تین مہینہ لیں تو اس سے آپ کا پیٹ اندر ہو جاتا ہے جس کے لئے ہم اتنا جیم وغیرہ کرتے ہیں یہ پھل قدرتی طور پر وہ پروپرٹیز رکھتا ہے جسے کہ آپ کی چربی برن ہو جاتی ہے ایکسٹر جوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھی انٹی بارٹک انٹی سیپٹک پروپرٹیز رکھتا ہے اسے لینے سے آپ کا جو کچھ لوگوں کو باباسیر وغیرہ کی دکت ہوتی ہے اسے یہ ختم کر دیتا ہے اس کے رست کو اگر آپ سکن پہ لگائیں تو اسکن کی ڈیزیز میں کافی علاپ پہنچاتا ہے کان میں جو ہو جاتا ہے سوجن جو ہو جاتی ہے اس کے پہ اس کا رست لگانے سے اس میں آرام ہوتا ہے تو دوستو یہ بہت ہی کمال کا پھل ہے اور آپ کو میں قریب سے دکھاتا ہوں یہ کافی بھر کر آتا ہے دیکھیں کتنے آ رہے ہیں اس پر اور آپ کو ایک ہی پلانٹ سے بہت سارے مل سکتے ہیں یعنی کہ آپ دس بیس ایمل جو نکالنا چاہتے ہیں ایک پلانٹ سے نکال سکتے ہیں اور اس کے بیج اگر آپ پھیلا دیں تو نیکسٹری یہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو دوستو یہ بہت ہی کام کا پلانٹ ہے اور اگر آپ کے گارڈن میں بھی یہ ہے تو آپ اس کے سیڈز پھیلا کر اسے بڑھا لیں تھوڑا سا کورنر میں کہیں پہ بھی ہو جائے گا بہت بڑا پلانٹ نہیں ہوتا ہے ڈھائی تین فٹ کا ہی پلانٹ ہوتا ہے اس کے پھل ٹیسٹ میں بھی اچھے ہوتے ہیں برے نہیں ہوتے ہم تو ویسے بھی کھائی لیتے تھے بچپن میں بھی اسے تو آپ کھائیں گے تو ٹیسٹ بھی برا نہیں لگے گا اور یہ بہت ہی کام کا پلانٹ ہے اگر آپ کے گارڈن میں یہ ہے تو آپ اسے سنبھال کے رکھیں جیسے کہ مجھے یہ مل گیا ہے تو میں اسے فیلا لوں گا کچھ جگہ پر اور اس کے سیڈ فیلا دوں گا پھل سکنے کے بعد اس میں سیڈ تیار ہو جاتے ہیں کچھ کچھ مہنڈی کے پلانٹ جیسے اس کے سیڈ ہوتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پلانٹ کے مہتوں کو سمجھ گئے ہوں گے جو کام آپ کئی مہینے میں جیم میں کرتے ہیں وہی کام یہ پلانٹ بھی کرتا ہے آپ کے پیٹ کو یہ بالکل اندر کر دیتا ہے اگر آپ دو تین مہینہ اس کے رس کو دس سے بیس امیل صبح میں پیئیں خالی پیٹ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہوگی میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ دوستو میں آپ کے لئے اور ویڈیو لے کر آتا رہوں گا دھنی بھائی